اسرار نام ہے مرے بھائی کا اسرار اسرار کی حالت کیا ہے آپ تصویر میں صاف صاف دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں مشاہد خان اور میں اس وقت دیوبن علاقے میں ہوں اور دیوبن علاقے کا یہ گاؤں ہے ساداراً صرف ایک گاؤں ہے یہ اور میں اس گاؤں میں ہوں اور جیسے کہ اپنے ویڈیو میں دیکھ لیا آگا کہ میں اس گاؤں میں کیوں آیا ہوں ایک بہت ہی دل دہلانے والی گھٹنا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں اسرار ایک بہت اچھا ٹیلنٹیڈ ہمارا بھائی تھا یہ راج مشتری تھے اور جیسے ایک لینٹر ڈالتا ہے تو اس میں جو پیلر کھڑے ہوتے ہیں پیلر کے جو سریعے ہوتے ہیں وہ سریعہ کا جو ویٹ ہے وہ ان پر رکا نہیں اور وہ جو لائن تھی جسے گیارہ جاری کے لائن بولتا ہے الیکٹریشٹی لائن تو اس میں ٹکرا آگیا اور یہ آج یہ حالت ہے ان کی آپ دیکھ لیجئے اسرار بھائی کی حالت آپ کے سامنے ہیں دونوں ہاتھ گوا چکے اسرار بھائی اسرار بھائی فیملی میں کون کون ہے آپ کے آپ کے شادی ہوگی کتنے بچے ہیں چار بچے ہیں جی جب آپ کو ہوس آیا جب آپ آسپٹل میں تھے تو آپ نے دیکھا کہ دونوں ہاتھ نہیں آپ کے بھائی میں سمجھ سکتا ہوں تمہارے اس وقت کیا تمہارے دل پر بیتری ہوگی تمہارے ساتھ تمہارے بچے بھی تمہارے فیملی بھی ہے اور ایک انسان جو انسان محنت کرتا ہوگا اور وہ اس کرنیشن میں آج ہے کہ وہ دوسرے کے سامنے ایک طرح کیسا ہاتھ فیلا رہا ہے دوسرے کے سامنے اپنی علاج کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہے پریشان نہ ہوگی بھائی اپنے 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 کام کروگے کیا کچھ بھی ایتنی ہے جی ڈوکٹر کیا کرے ہیں آپ کے علاج میں کتنا وقت ہو لگے گا اور کتنا خرچہ آئے گا ہم گڑ میں جانا پڑا گا جی کہاں کلال چلے ہیں چندگڑ چندگڑ پی جی آئے گا جی کیسے جاتے ہیں ملدہ امبولینس سے جاتے ہیں یا گاڑی گر کے لے کے جاتے ہیں ہم بلایس دے جا کتنا خرچہ لگتے ہیں امبولینس میں لگ جاتے ہیں 35 روپے ایک سائیڈ کے وہ کیسے کرتے ہیں بھائی 35 روپے پرد دوائی کے خرچہ کیسے ہوتا ہے بس گاؤں وڑے سارا لگاتے ہیں کبھی سوچتا کہ ایسا وقت آ جائے گا جو انسان دوسرے کو مدد پہنچاتا ہو جو انسان دوسرے کے سکھ دکھ میں کھڑا رہتا ہمیشہ آج وہ اس پڑاو پہ آ جائے گا کہ اس کو مدد کی ضرورت پڑے گی اپنی آنکھوں کو رو رو کے خراب کر لیا دن رات جو روتے ہو دن رات اس امید میں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا میرے ساتھ میرے بات میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے بیو کا کیا ہوگا اس وقت سے تم نے اپنے آنکھیں خراب کر لیا کتنا خرچہ آ چکا اب تک آپ کے ایس پہ دوڑا ہی لاکھ پہ تیرا دونوں لگ گئے تھے جی وہاں کا پتہ نہیں مجھے کتنا لگیا وہاں بھائی خرچہ اٹھا رہا آپ کے بھائی خرچہ اٹھا رہے ہیں آپ کی تو وہ بھی دیکھیں سر کی حالت کیا ہوگا یہ زندہ بیٹھے ہیں اپنے گھر میں صرف یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں میں اپنے گھر میں زندہ بیٹھے ہیں اس کے علاوہ سوچو یار ایک جس کے ہاتھ نہ ہو وہ کیسا محسوس کرے گا ایک پانی تک نہیں پی سکتا اپنے ہاتھ سے آپ ان کے والی سامنے صاحب جے سب کچھ تو میرے سامنے ہے لیکن جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے لئے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی مالی حالت کیسی ہے ملتب کیسے آپ آپ کے سامنے آپ کا جوان بچہ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ منی من میں موت کی تمنہ کرتا ہوگا اس تو بڑے دن مر جاتے موت کی تمنہ کرنا بھی گلت ہے چیگے نا تو کمچنگم آپ کی آپ کے آنکھوں کے سامنے تو ہے آپ کا بچہ آنکھوں کے سامنے تو ہے لیکن یہ تو مجبور ہے بتاو کیا یہ تو دھرگا ہے نا وہ دھرگا ہے دوسرے کی مطلب جو کھانا کھا تو کھانا کھا لیا اور جو پہنے کی پیاسا پہنے ہی مانگ سکے لیکن پی نہیں سکتا اٹھا گئی ہو جی دیکھو اس کی بہترہی ہے کیا چیز کیا چیز تھی تو آپ کیا کرتے ہو جی مبیو یہ کام کو رجی اراج چنانے آپ بھی مشتری ہیں جی مبیو بس ہی بھی کام پہنے پہنے میرے پہ تو کتنا خرچہ آتا ہے دن میں مطلب کتنا کیسے کیسے چار بچے ہیں اس کے تیل لڑکے ہیں ایک لڑکی ہے چھوٹی جی لڑکا کتنا بڑا ہے دس سال کا لڑکا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ابھی کہ کیا ہے اب بڑے ہوں گے تو دھیرے دھیرے پتہ چلے گا بہت بہت شکریہ ابھی ہم سے جو مدد ہوئی ہم نے اپنے بھائی کی مدد کی اور میں ہمیشہ کہتا ہوں سچ میں دل سے دعا دیتا ہے جو دکھ میں تو سکھ میں تو تمام لوگ آتا ہیں پوچھنے کے لئے جب دکھ میں کوئی آتا ہے تو وہ جو دعا نکلتے ہیں وہ دل سے نکلتے ہیں ان کی ابھی جو دعا نکلی ہوگی وہ دل سے نکلی ہوگی تو ایسے لوگوں کی مدد کیا کرو بھائی اپنے اپنے علاقوں میں دیکھو اپنے کالونی میں دیکھو ایسے لوگ ملیں گے آپ کو دھونڈو ان تک مدد پہنچاو بہت بہت شکریہ